ایسا حال ہے نہ کوئی وکیل نہ کوئی دلیل نہ کوئی کاروائی اور سیدھے جیل اور شاید کل یک کا امرید کال اسی کو کہتے ہیں کہ آپ بینا پوچھے بینا کوئی کاروائی کیے ہوئے لوگوں میں جیل میں ڈالتے ہو یہ میں عمر خالد کی بات نہیں کر رہی ہوں جو پچھلے دو سال سے جیل میں ہے میں صدیق کپن کی بات نہیں کر رہی ہوں میں محمد زبیر کی بات نہیں کر رہی ہوں میں آپ کے چنے ہوئے نمائندوں کی بات کر رہی ہوں جن کو آپ لوگ ووٹ ڈال کے ایم ایل اے بناتے ہیں لوگ صباب میمبر بناتے ہیں چیف فنسٹر بناتے ہیں منسٹر بناتے ہیں کیسے ان پر کرپشن کے چارجز لگا کے بینا کوئی وکیلت کے بینا کوئی کاروائی کے جیل میں ڈالا جاتا ہے ہمارے لیے یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے ہم نے جمہور کشمیر میں پچھلے پانچ سال سے یہی دیکھا ہے ہمارے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان میں فاروق صاحب عمر عبداللہ صاحب پور مقمنطری تینوں کو بند کر دیا گیا اور دیش کو بتایا گیا کہ ہم دیششت میں کر رہے ہیں جب آپ سمیدان کا اُلنگن کرتے ہیں جب آپ کانون کا اُلنگن کرتے ہیں وہ دیش بکتی نہیں دیش دروہی ہوتا ہے جو سمیدان کا اُلنگن کرے گا وہ دیش دروہی ہے آج جمہور کشمیر ایک لیبورٹری بنا ہے وہاں ٹیسٹنگ ہوتی ہے پھر آپ کے ساتھ وہی ہوتا ہے کیجریوال جی کا کیا خصور حیمد سرین جی کا کیا خصور اگر وہ بی جے پی میں چلے جائیں گے کیجریوال تو یہ سارے میڈیا کے لوگ جو پچھلے کئی دنوں سے کرپشن 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 کیجریوال کہتے ہیں تو یہ کہنا شروع کریں گے کہ کیجریوال جیسا کٹر ایماندار کوئی نہیں ہے صرف بات یہ ہے کہ کیجریوال یہاں سے اٹھ کے بی جے پی میں چلے جائیں کیجریوال کا کیا خصور انہوں نے گریبوں کے بچوں کے لیے سکول اچھے اچھے بنائیں جہاں سے ڈاکٹر انجینر لائر ٹیجر نکلیں گے انہوں نے لوگوں کو مفت بجلی دی مفت پانی دیا ہسپتال بنائیں بسز کی مفت مگر ان کو تکلیف ہے ان کو اس پریوار سے تکلیف ہے یہ جو پریوار آپ دیکھ رہے ہیں ان کو پریوار بات سے تکلیف نہیں ہے اگر پریوار بات سے تکلیف ہوتی تو جوتی راجی سندیا کو نہیں لیتے اگر پریوار بات سے تکلیف ہوتی تو جتین پرسادہ کو نہیں لیتے ملین دیورا کو نہیں لیتے راجنار سنگھ کا بیٹر پالٹکس میں نہیں ہوتا ان کو تکلیف ہے اگر آج بھی ادیتیا تھاکرے جی بی جے بی میں چلے جاتے ہیں تو پھر پریوار بات نہیں ہے ان کو ایک پریوار سے سب سے زیادہ تکلیف ہے اور وہ پریوار جس نے اس دیش کے لیے جیل میں گئے قربانیاں دی اس دیش کو بنایا گاندی نہرو گاندی نہرو اس پریوار کی بات کرتے ہیں ارے میں کہتی ہوں ایسے اور پریوار پیدا ہوئے ہونے چاہیے تھے آج دیش جو ہمارا چاندریان پہ پہنچا چاند پہ پہنچا شاید کہیں اور پہنچ گیا ہوتا ان کا کیا کام ہے ان کا کام ہے انہوں نے کہا ہم سوال پوچھتے ہیں آپ نے کہا دو کروڑ نوکریان دیں گے نوکریان نہیں دی بلکہ یہاں کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں لاتھی دی زبان پہ نعرہ دیا کبھی دیش کا کبھی درم کا بولا جاؤ مارو لنچ کرو شکل دیکھو کیا کھاتا ہے کیا پہنچا ہے داڑی کتنی لمبی ہے انہوں نے نوجوانوں کا اپرادی کرن کیا ان کو دنگائی بنایا کہا تم دنگیں کرو تم کو جیل نہیں بیجیں گے مگر ہم سے نوکری کا حساب مت مانگو ہم سے دو کروڑ نوکریوں کا حساب مت مانگو انہوں نے برشترچار کا الزام ہم بے لگایا ارے چندہ چوری میں جتنا برشترچار ان لوگوں نے کیا پچھلے پچھتھر سال میں ہمارے ملک میں اتنا برشترچار کبھی نہیں ہوا ہے ای ڈی کے ذریعے وصولی کی انہوں نے انکم ٹیرس کے لیے ذریعے وصولی کی یہ سب سے برشترکار ہے آج ہم یہاں پر اس لیے جمع نہیں ہے کہ ہم نے کیجریواز جی کو اپوشن کو بچانے نہیں آج ہم سمیدان کو بچانے کیلئے یہاں ہیں اس سمیدان کو جس نے آپ کو ووٹ دیا ہے اس ووٹ سے جس سے آپ اپنی سرکار چنتے ہیں اگر آج آپ نہیں جاگے تو آپ کے ووٹ کی کوئی قیمت نہیں ہوئی یہ پہلی بار ہو رہا ہے ہندوستان میں الیکشن سے پہلے ہی الیکشن کو رکھیا جاتا ہے اپوشن کو جیل میں ڈال کے میری آخر میں آپ سب سے گزارش ہے ہمارے انڈیا الائنس کے پاس ٹی وی نہیں ہے اکبار نہیں ہے فیس بک نہیں ہے یو ٹیوب نہیں ہے ان کے پاس سب کچھ ہے گودی مودی سارا میڈیا اس لئے میری آپ سے گزارش ہے ہمارا میڈیا ہمارا اکبار ہمارا فیس بک آپ لوگ ہو آپ لوگوں کو جا کے لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ کیجری وال جی ہو حیمد سرین جی ہو یا کوئی اور ہو وہ جیل میں اس لئے ہے وہ سمیدان کو بچانا چاہتے ہیں آپ کوئی بھوٹ کو بچانا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ